ہاں تصویر کا مسئلہ خوب سمجھ لیں دیکھو تصویر جو ہے نا تصویر اس کے مختلف درجات ہیں کچھ تصویریں ایسی ہیں جن پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ بالکل حرام در حرام اور قبیرہ گناہ کچھ اس سے کم درجے کی کچھ اس سے کم درجے کی اس کی میں مثال دیتا ہوں جیسے ستر ڈھاپنا فرض ہے یہ تو سب کو پتا ہے نا لیکن ستر کے مختلف درجات ہیں شرمگاہ ہے یہ سب کے نزدیک چھپانا کیا ہے فرض ہے اگر کوئی شرمگاہ کھول لے تو یہ تو قبیرہ گناہ کا مرتقب ہوگا لیکن اگر کوئی رانے کھول لیتا ہے لوگوں کے سامنے چڑی بہن کے گھوم رہے تو یہ بھی سب کے نزدیک حرام ہے لیکن حرام ہونے میں درجہ بہرحال ایک بغیر چڑی کے گھوم رہے اور ایک کم از کم چڑی بہن کے گھوم رہے تو دونوں کو ایک جیسا گناہ تھوڑی ملے گا نا فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا تیسرا درجہ ایک آدمی نیکر بھی پہناوا ہے گھٹنوں تک لیکن گھٹنے کھول کے گھوم رہے وہ تو یہ بھی گناہ ہے لیکن اس کا گناہ کیا ہے کم کیونکہ اس میں فقہہ میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک گھٹنا سطر میں داخل ہے امام شافی کے نزدیک گھٹنا سطر میں داخل نہیں ہے تو اب چونکہ اختلاف آگیا فقہہ کا تو گناہ کی نویت کیا ہو گئی بڑھ گئی ہے کم ہو گئی کم ہو گئی نا ناف جو ہے ناف اس سے نیچے کا ایریا تو سب کے نزدیک کھولنا حرام ہے ناف بھی سطر میں داخل ہے یا نہیں ہے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک سطر میں داخل نہیں ہے امام شافی کے نزدیک سطر میں داخل ہے تو ناف اور گھٹلے کیا ہو گئے اب اختلافی ہو گئے نا اور مثال سے بات سمجھاتا ہوں دیکھو ہم جو گوشت کھاتے ہیں ان میں کچھ گوشت ایسے ہیں جو حرام ہیں لیکن ان کے بھی درجات ہیں سور کا گوشت سب فقہہ کے نزدیک حرام ہے اگر سور کے گوشت کو کوئی حلال کہہ دے تو اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا اتنا سخت حرام ہے باقی درندے بھی حرام ہیں لیکن آپ اگر آتے رہیں ایک سٹیج ایسی آئے گی پھر جس میں اختلاف آنا شروع ہو جائے گا یہ جو گو ہے گو گو نواز گو والا گو نہیں یہ جو جنگل میں گو بڑی چھپکلی ہوتی ہے یہ ہمبلی علماء اور امام شافی کے نزدیک جائز ہیں امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے تو اب گو اگر کوئی کھاتا ہے تو اس پہ سور والا حکم نہیں لگا ہے ہم تو منع کریں گے دلائل کیا ہے یہ ایک الگ بحث ہے لیکن کھائے گا تو ہم اس پہ وہ فتوہ نہیں لگائیں گے جو کس پہ لگا رہے ہیں جو کتے بلی کھانے والوں پہ فتوہ لگا رہے ہیں اسی طرح سمندر کی امام ابو حنیفہ کے نزدیک صرف مچھلی حلال ہے مچھلی کے علاوہ کوئی بھی چیز سمندر کی امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں ہے اس کے دلائل کیا ہے وہ میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں لیکن امام شافی کے ہاں کےکڑا بھی حلال ہے جھنگا بھی حلال ہے تو ہم تو منع کریں گے ہم کہتے ہیں بھئی ایک فقہ کو فالو کرو اعتراض دوسرے پہ نہیں کرو تو ہم تو منع کریں گے بھئی کیکڑا مت کھاؤ کیونکہ صحابہ میں تابعین میں کسی سے بھی سمندر کی مچھلی کے علاوہ کچھ بھی کھانا ثابت نہیں ہے ہم کہتے ہیں اگر حلال ہوتا تو صحابہ میں کسی ایک سے تو ثابت ہوتا کہ کیکڑا کھایا یہ کچھ اور کھایا مچھلی کھا ثابت ہے لیکن چونکہ بہرحال ایک بہت بڑے مشتہید ہیں امام شافی امام احمد بن حنبل وہ کہتے ہیں جائز ہے تو اب کیکڑا کھانے والے پہ ہم اگر ناکمو بنائیں گے ہم کہیں گے نا جائز ہے تو اس کو وہ درجہ نہیں دیں گے جو کتے بلی کھانے والوں کو دے رہے ہیں میں جھنگا نہیں کھاتا منع کرتا ہوں لوگوں کو لیکن میرے سامنے کوئی بیٹھ کے کھا رہا ہو تو میں برطن چھینتا نہیں ہوں اس کے آگے سے فتوے نہیں لگاتا کہ بھائی اب اختلاف پیدا ہو گیا تو مسئلہ کیا ہو گیا ہے اب وہ سختی نہیں رہی ہے تو تصویر کا بھی مسئلہ اس طرح سمجھیں تصویر کا ایک درجہ وہ ہے جو تمام فقہہ کے نزدیک کبیرہ گناہ اور حرام ہے وہ ہے مجسم سازی سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہے مجسمہ اس کو کہتے ہیں ظل سائے دار تصویر ظل والی سائے والی جیسے آپ نے یہ بوتیک وغیرہ میں دیکھا ہے نا انسانوں کے مجسمے ہوتے ہیں جن کا چہرہ واضح ہو تو یہ کبیرہ گناہ ہے اس لیے میں دکان والوں سے کہتا ہوں یار بغیر چہرے کے مجسمے کھڑے کر دو نا چہرہ نہ بناو تصویر میں اصل میں چہرہ ہے تو یہ سب سے حرام ہے اس پر بڑی شدید وعیدیں ہیں آپ نے اگر بزنس کرنا ہے مجسمہ کھڑا کرنا ہے اس کے چہرے کے نقوش کو واضح نہ کریں ویسے بھی چہرہ دکھا کے کرنا کیا ہے آپ نے کچھ بھی لا کے رکھتے ہیں اس کے کھوپڑی کے اوپر سمجھتے ہو تو یہ سب سے زیادہ کیا ہے حرام ہے البتہ اس میں بچیوں کے کھیلنے کے لیے جو گڑیا ہوتی ہے وہ بھی ہے تو مجسمہ لیکن اس میں فقہ کا اختلاف ہے بعض فقہ کہتے ہیں کہ بچی کے لیے گڑیا سے کھیلنا جائز ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ بھی جائز نہیں ہے سمجھتے ہو اب اگر کوئی بچی کے لیے گڑیا خرید کے لائے گا تو ہم اس کو ناجائز کہیں گے لیکن اس پہ وہ فتوانی لگائیں گے جس جو ایک آدمی نے اپنی شاپ پہ مجسمے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ بچی کی گڑیا میں کیا ہو گیا اختلاف ہو گیا نا میری بچی کے پاس بھی گڑیا ہے لیکن ہم نے کیا کیا اس گڑیا کے مو پہ کپڑا لپیڑ دیا اس کو نا وہ تاکہ تصویر اس کی غائب ہو جائے تو وہ بچوں کو تھوڑی اس سے وہ بچے پھر بھی بچیوں کو گڑیا سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے تو اس میں ہم نے گڑیا خریدی اور دکان والے کو میں نے بتا دیا کہ میں گڑیا تو خرید رہا ہوں لیکن اس کا مو میں چھپا دوں گا کہیں وہ ایسا نہ ہو کہ وہ بولے کہ ادھر میان تو کہتے ہیں تصویر حرام ہے ادھر بچوں کے لیے گڑیا خرید رہے ہیں اس کو میں نے بتا دیا پروپیگنڈے کا دور ہے نا تو اس کے مو پہ ہم نے وہ کپڑا چڑھا دیا اس کا مو مارکٹ سے کیا ہویا بچی اسی کو لے کے گھوم رہی ہوتی ہے بچیاں تو بڑی پیاری ہوتی ہیں چھوٹی اس کو کھلا رہی ہیں پلا رہی ہیں بچیاں گھر کی رونک ہوتی ہیں خیر تو اب کیا ہے لیکن اگر کوئی ویسے بھی گڑیا رکھ لیتا ہے تو اس پہ وہ فتوہ بہرحال نہیں لگایا جائے گا تو پہلا درجہ تصویر کا کیا ہو گیا بد بنانا یا یہ مجسمے بنانا دوسرا درجہ ہے ہاتھ سے دیوار پہ یا کاغس پہ یا کپڑے پہ جاندار کے چہرے کی تصویر بنانا ہاتھ سے سمجھ رہے ہیں بعض فقہہ اس کے جواز کے قائل ہیں لیکن جمہور فقہہ اس کو بھی کیا کہتے ہیں حرام اور حرام ہونے کے دلائل بہت واضح ہیں بخاری مسلم کی واضح احادیث ہیں کہ جس نے تصویر بنائی من اشد دن ناسی عذاب یوم القیامہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب ہوگا اس کو اور اللہ کہے گا اس میں جان بھی ڈالو جو تم نے بنایا ہے نا اب اس کو انسان بناو تو اپنے ہاتھ سے پینٹنگ کر کے جانور کے چہرے کی تصویر یا انسان کے چہرے کی تصویر بنانا بھی گناہے کبیر آئے اگرچہ بعض فقہہ کے ہاں گنجائش ہے لیکن صحیح قول کیا ہے کہ اس کی اسلام میں گنجائش نہیں کیونکہ بہت واضح احادیث ہیں سمجھتے ہو تیسرا درجہ ہے ہاتھ سے تصویر نہ بنائیں آپ بلکہ کیمرے سے پچر لیں کیا لیں کیمرے سے اور وہ ڈیجیٹل فارم میں نہیں ہو بلکہ وہ آلبم میں ہو بات آ رہی ہے سمجھ میں یہ بھی حرام ہے لیکن اس کا درجہ تیسرے درجہ پہ حرام ہے یہ کیونکہ اس میں اس وقت کے بھی بعض علماء جو اہل حق بھی ہیں وہ اس کے جائز ہونے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں یہ اس تصویر میں داخل نہیں ہے جس میں مزاہات لی خلق اللہ کیونکہ آپ کوئی نقل نہیں اتار رہے آپ نے تو اللہ کے بنائے بھی چیز کوئی پیپر پہ محفوظ کر لیا لیکن ناجائز ہونے کے دلائل ہماری نظر میں زیادہ مضبوط ہیں سمجھ رہے ہو لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے شادی کی آلبم میں جو آپ تصویریں کھچوا کے آلبم بنا کے رکھتے ہیں یہ اپنے بلا وجہ پاسپورٹ کی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے آئی ڈی کارٹ کی ضرورت یا ٹریولنگ ہے تو ایک الگ بات ہے بلا وجہ شو بازی کے لیے ایسی تصویریں آلبم میں سجا کے رکھنا ہماری رائے کے مطابق جائز نہیں ہے لیکن اس کے حرام ہونے کا درجہ دوسری قسم سے بہرحال کم ہے کیونکہ اس میں اختلاف آ گیا چوتھا ہے ڈیجیٹل فارم میں تصویر کو سیو رکھنا پیپر پہ نہیں نکالی آپ نے سمجھ رہے ہیں پرنٹ نہیں ہے اس میں بہت سارے علماء اس کے جائز ہونے کے قائل ہیں اگرچہ بہت سے اس کو بھی ناجائز کہتے ہیں لیکن ہمارا جو روجہان ہے وہ اس کے جائز ہونے کی طرف ہے اس کے دلائل کیا ہے اس پر میں بہت پہلے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں تو اس میں بھی یہی ہے کہ چونکہ ہمارا تو اس کے یہ وہ تصویر میں کیونکہ یہ اور ہلکا ہو گیا ہے نا معاملہ کیونکہ اب تو یہ صرف ایک ریز ہیں یہ اس کی حصی کوئی وجود ہے نہیں اس کا اس کا حصی وجود نہیں ہے اور جو تصویر سازی میں خرابیاں تھیں وہ بھی اس میں نہیں ہے تصویر میں تعظیم ہوتی ہے لوگ بزرگوں کی تصویریں دکانوں پہ لٹکاتے ہیں اسلام اس تعظیم کو پسند نہیں کرتا ڈیجیٹل فارم میں جب تک تصویر ہوتی ہے اس میں تعظیم کا تصور نہیں ہوتا دوسرا اس میں مزاہات لخلق اللہ اللہ کی تخلیق کا انصر بھی ختم ہو جاتا ہے اس لیے کہ لوگ جب ٹی وی کی سکرین یا کمپیوٹر کی سکرین پر پچر دیکھتے ہیں تو کبھی یہ نہیں کہتے کہ فلان کی تصویر ہے بلکہ کہتے ہیں فلان آیا وائب ٹی وی میں بیان دینے کے لیے فلان کا بیان میں نے سنا ہے تو اس میں اللہ کی تخلیق کی مشابہت بھی کیا ہے ہماری رائے میں تو یہ اور کم ہو گیا معاملہ اس سے تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے شادی بیا کی یادگاریں محفوظ رکھنی بھی ہیں تو ایلبم میں بنانے کے بجائے آپ ڈیجٹ فارم میں اس کو محفوظ رکھیں اپنی شادی کی ویڈیو بنا کے پھر بعد میں اس کو دیکھ کے رویا کریں آپ تاکہ بعد میں رونے کے لیے کچھ تو یادگار ہونا آپ کے پاس سمجھ میں آرہی ہے بعد میں آپ ورنہ بھول لیں گے کیا ہوا تھا میرے ساتھ کس نے ٹوپی کرائی تھی کس نے رشتہ بتایا تھا کس انٹی نے آکے غلط جگہ نکاح کر دیا عورتیں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کس نے یہ بندہ میرے متھے لگا دیا اور مرد کہہ رہا ہوتا تو یہ آپ کی ایک یاد اگر کرنا ہے بہتر تو یہ کہ یہ بھی نہ کرو یار کیا کرنا ہے لیکن اگر رکھنی ہے تو پھر ڈیجٹل ڈیجٹل فارم میں یہ درجہ کیا ہو جاتا ہے کم لیکن اس میں بھی بے حیائی والی تصویر ہیں تو وہ تو بے حیائی کی وجہ سے حرام ہی رہیں گے سمجھتے ہو اور اس سے بھی آخری درجہ لائف پروگرام آپ ڈیجٹ فارم میں سیو نہیں کر رہے بلکہ لائف اور لائف دکھا رہے ہیں یہ اور کم ہو جاتا ہے اس میں تو بڑے بڑے علماء اس کو تو کہتے ہیں اسے تصویر میں کیونکہ بلکل عقص کی طرح ہے جب تک شیشے کے سامنے آپ ہیں نظر آ رہے ہیں شیشے کے سامنے سے ہٹ گئے تو تو کیمرے کے سکرین کے سامنے ہیں تو آ رہے ہیں اور اسکرین سے ہٹ گئے تو غائب ہو گئے تو لائف میں تو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں تو یہ تصویر کے کچھ حکام تھے جو میں نے بیان کر دی کہہ رہے ہیں جی اگر جب میں بٹوے میں تصویر موجود ہو تو پھر نماز ہو جائے کیونکہ چھپیوی تصویر ہے نا اس لئے نماز تصویر اگر بہت چھوٹی ہے نظری نہیں آرہے نقوش تو بھی حرام نہیں ہے اور چھپیوی ہے تو بھی حرام نہیں ہے ایسی تصویر جو واضح ہو چہرے کے نقوش وہ تصویر پھر اس میں نماز نہیں ہوتی